موسیقی موسیقی اگلا مرحلہ فارسی کی خدمت کے حوالے سے ان کا تحقیقی کام ہے میں نے ارز کیا کہ بہت اہم تحقیق ان کی خود ان کا اپنا پی ایس ڈی کا تھیسز ہے اور اس کے بعد سارے وہ مضامین جو اورینٹل کالج میکزین میں پہلے چھپتے رہے ہیں جو فارسی زبان و عدب سے متعلق ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر پہلی دفعہ لکھا گیا اب ایک ٹرنٹ پچھلے بیس پچیس سال میں ہے کہ سب کے ہندی ایک خاص ٹرم ہے وہ فارسی شاعری جو جنوبی ایشیا میں پیدا ہوئی اور یہاں اس نے فروغ پایا اور بڑے بڑے نامور شاعر پیدا ہوئے اس کو ہم فارسی عدب کی اسطلاح میں سب کے ہندی کہتے ہیں سب کے ہندی میں سب سے پہلے سب سے اچھا اور جامع مطالعہ آج بھی درست عبداللہ کا ہے اور اس کے بڑے بڑے شعرات پر انہوں نے الگ مضامین بھی لکھے گاٹ صاحب کا ایک بہت مختصر سا مضمون ہے میں اس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایک اہم موضوع پر ہے اور آج بھی وہ اس میں سنگمیل کی حصیت رکھتا ہے امیر خسرو بحثیت مورخ موسیقی 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 نمی دانم چھ منزل بودھ شب جائے کے من بودھم بہر سو رکھ سے بسمل بودھ شب جائے کے من بودھم پری پیکر نگارے سربو قدے لالا رخ سارے سراپا آفت دل بودھ شب جائے کے من بودھم خدا خود میر مجلس بودھ اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بودھ شب جائے کے من بودھم امیر خسرو کی شائری سے ان کی نصر کی کتابوں سے جو صاحبان ہیں تاریخ ہیں انہوں نے کیسے استفادہ کیا اور ایک مورخ کے طور پر مورخ مہا سیاسی مورخ نہیں ثقافتی مورخ عدبی مورخ مورخ میں ساری جہتیں ہیں جو اس اثر میں اس زمانے میں نمائع موضوعات ہوتے ہیں اس موضوع پر ڈھر صاحب نے لکھا ایک شائر ہیں فارسی کے اور اس سے زیادہ ترکی کے مولانا جامی کے ہم اثر ہیں اور انہیں فارسی میں اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا پرموٹ ترکی میں آزربائی جان میں اور سنٹرل ایزیا کے ممالک میں بہت زیادہ ان پر کام ہوتا ہے اور وہ شامل نساب ہیں اور وہ بڑے پرموٹر تھے وزیر اعظم تھے وہ تیموری سلطنت کے اور وہ پرموٹر تھے آرٹ کے اور لٹریچر کے بہت سارے خطات ان سے وابستہ تھے بہت سارے مصور ان سے وابستہ تھے مشاعرے کرواتے تھے میر علی شیر نوائی میر علی شیر نوائی پر اردو میں سب سے پہلا اور سب سے اچھا مضمون آج بھی ڈھر سے عبداللہ کا رہا ہے تو یہ بالکل حیران کن بات ہے وہ سارے مضمون جو اورینٹل کالج میکزین میں وہ چھاکتے تھے وہ کچھ قلبی نسخوں کے تعارف کے ہوتے تھے جو اہم نسخے ہوتے تھے اور کچھ ان موضوعات سے ہوتے تھے موضوعات سے متعلق ہوتے تھے جو نظر انداز شدہ موضوعات تھے اور اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ جدید اثری ضرورت کے مضامین تھے یعنی وہ ایسے میدان تھے یا ایسے شعبے تھے جن پر اس سے پہلے جم کر کام نہیں کیا گیا تھا اور ڈرس عبداللہ کا فارسی تحقیق کے حوالے سے ایک اور کام بھی ہے کہ انہوں نے برہراس فارسی کے ایم اے یا ایم فل یا ایم فل تو اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا پی ایس ڈی کے تھیسز بغیرہ کی رہنمائی تو نہیں کی لیکن اردو میں ڈاکٹر سید عبداللہ کی تحقیق اور تنقیق جو پارسی عدب کے بارے میں ہے اس کے بارے میں تو آپ لوگوں میں سے حاصل مرتبو مہین نظامی صاحب کی سن لی لیکن ان کے پاس ایک اور فان بھی تھا جس کا دیکھت انہوں نے نہیں کیا جائنے خیال نہیں آیا جائنے معلوم نہیں اور وہ ہے خطور نبی سی اب اس زمانے میں نہ تو نیت تھا نہ ای میل تھی نہ سوشل میڈیا تھا نہ کوئی ٹی وی تھا تھا تو صرف ریڈیو ضرور تھا اور ریڈیو پہ وہ کافی گئے بھی ہیں لیکن خطوط انہوں نے ریڈیو سے بھی پہلے خطوط لکھیں یعنی کہ ریڈیو ابھی نہیں آیا تھا ریڈیو تو میرے سام نہیں آیا اور اس سے پہلے جو زمانہ تھا اس میں خطوط نبی سی بھی ایک فن سمجھا جاتا ہے اور ہے جائے اب لوگ اس سے نواقف ہیں کیونکہ اب تو میں جاتی ہوں گزار اور میں گزراندار سے پوچھتی ہوں کہ پہل ہے آپ کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز کا میں نے کہتے ہیں وہ خط لکھنے کا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں دہازا اب تو خیر خطوط نبی سی تقریباً ختم ہو چکی ہے اور پھر اس کو فن بھی شاید نہیں سمجھا جاتا لیکن میرے والد جو ہیں نہ صرف یہ کہ ان کو یہ فن آتا تھا بلکہ وہ اس کو بڑے شوق سے استعمال بھی کرتے تھے اور بلکہ میری امی تو یہ کہتی تھی کہ آپ تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی خاطر لکھ کے بھی اس کی کیا ضرورت ہے تو وہ بڑا ہستے تھے اور کہتے تھے اسے میری کمزوری سمجھیں تو انہوں نے بے شمار خطوط لکھے اور بے شمار لوگوں کو لکھے لیکن اب سوال جے پیدا ہوتا ہے کہ وہ خطوط ہیں یا نہیں ہیں ان کی ایک مسٹری ہے ان کی ایک پرسراریت ہے جو میں آپ کے ساتھ اس وقت آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ خطوط تھے اور انہوں نے اپنی وفاق سے پہلے وہ منظم کر کے اپنے دفتر کے لوگوں کو دیئے تھے ان کی ایک شہد ادارہ معارف اسلامیہ میں جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کے حوالے دیئے تھے پھر اس کے بعد دوسرے شنگیز کے دیئے تھے لیکن پھر جب ان کی وفاق کے بعد میں نے جا کے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہاں تو کوئی خطوط ہی نہیں حالانکہ انہوں نے درمدار لوگوں کو یہ خطوط دیئے لہٰذا وہ خطوط ان کو یہ جو ذوق شیر ہے خصوصاً فارسی اشار کا ذوق یہ ہماری ایک تہذیبی میراث ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ایک دو نسلیں پہلے تک اس کو پڑھا لکھا ہی کوئی نہیں مانتے تھے جس کو چند فارسی ضرب الامثال نہیں آتی چند اچھے فارسی اشار اس کے حافظے کا حصہ نہیں ہے ڈاکٹر سید عبداللہ اس اعتبار سے بھی بہت ہی قابل ذکر ہیں کہ ایک منتظم کے طور پر یعنی وہ پرنسپل اورینٹل کالج بن گئے اور صدر شعبہ اردو بن گئے اور اس سلسلے میں انہوں کی بہت خدمات رہیں لیکن انہوں نے فارسی سے اور عربی سے اپنا ناتا منپتے نہیں کیا یہاں بھی جو اسادزہ تھے اور جو محاککین تھے اور غیر ممالک میں بھی جو عربی اور فارسی کے محاککین اسادزہ تھے وہ ڈرس عبداللہ کو جانتے تھے ڈرس عبداللہ ان کو جانتے تھے اور ان کے باہمی روابط بھی تھے ان کو پذیرائی بھی ملی شہنشاہ ایران کی طرف سے ان کو تمغہ دیا گیا اور ڈرس صاحب ایران تشریف نہیں لے جا سکے تو انہوں نے یہاں انتظام کیا اورینٹل کالج کے سبزہ ظاہر میں ان کے عزاز میں ایک تقریب ہوئی اور ان کی فارسی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ان کی خدمت میں ایک وہ پیش کیا گیا تمغہ ہمارے ہاں ایسے کوئی آٹھ دس سے زیادہ افراد نہیں ہیں جنہیں حکومت ایران نے جن کی اتنی پذیرائی کی ہو اور عزت افضائی کی ہو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی عزت افضائی ہے یہ ایران کی عزت افضائی ہے کہ اس نے پہچانا ایک جوہر قابل کو اور اپنی زبان اور اپنی ثقافت میں کنٹریبیوٹ کرنے والوں کو سراحا یہ زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے ڈرس صاحب کا ایک دو اور باتیں مجھے اسی حوالے سے کرنی ہوں گی کتاب دوستی یعنی وہ جتنی اردو کی کتابیں پڑھتے تھے انگریزی کی پڑھتے تھے اتنی ہی فارسی کی پڑھتے تھے قدیم بھی اور جدید تھی اس میں جو لائبریری میں پنجازی لائبریری میں ان کا وقت گزرا ہوا تھا اس کا بڑا دخل ہے اور متعلقی عادت تو انہیں شروعی سے تھی میرا نہیں خیال جس طرح کہ وہ آدمی تھے کہ وہ فارسی زبانوں عدویہ اور اس کے متعلق سے بے نیاز رہ سکتے ہیں جو ان کا ذوق تھا جو ان کا شوق تھا جس طرح وہ ایک تقابلی متعلق کے عادی تھے وہ ان کی روشہ میں شبر کراتے ہیں مینوسکرپٹ ایڈٹ کرنا یا مینوسکرپٹس کے بارے میں اگاہی ایک ایسا علم ہے جو آہستہ آہستہ مادوم ہوتا جا رہا ہے ایران نے اس میں بہت کام کیا ہے سنٹرل ایجیا میں ہمارے ہاں پوفیسر محمود شیرانی نے ویسٹ میں بہت زیادہ اس پر کام ہے تو اس اعتبار سے بھی ڈرسل عبداللہ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کہ انہوں نے فارسی کے چند ایسے عظیم قلمی نسخوں کو متعرف کروایا جس طرح کہ ان کو متعرف کروانے کا حق تھا نسخہ شناسی ایک علم ہو رہا اور اس کو مضبوط بنیادوں پر اور متعین اصول و قواعد پر استوار کیا ہے اہل مغرب میں اور ہمارے شیرانی صاحب اور دوسرے اسادزہ جو مغرب سے خود ایران کے علامہ محمد قذوینی جو وہاں کی تحقیق کے باوہ آدم کہلاتے ہیں وہ بھی ٹرینڈ تھے مغرب کے تو ڈرسل عبداللہ نسخہ شناس کی حیثیت میں اور فہرست نگار کی حیثیت میں بھی فارسی میں ہمیشہ احترام سے یاد رکھے جائیں گے اس وقت فارسی میں جتنے بھی کلمی نسخیں ہیں ایران میں ان سب کی جامع فہرست بنی ایک اتو پاکستان میں بنائی گئی فہرست مشترک نسخہائے خطی فارسی احمد منزبی نے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا وہ اندراجات ملتے ہیں ان نسخوں کے جو ڈاکٹس عبداللہ نے اپنی فہرست میں اپنے کیٹالاغ میں انٹریوز کروایا ہے پھر اس سب کچھ کو ملا کر ایران میں ایک مزید جامع پروجیکٹ ہوا ہے جس میں پوری دنیا میں جو ریکڈ پہ ہیں کلمی نسخ فارسی کے جن کی فہرستیں بن چکی ہیں ان کو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں